فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کانا قول المؤمنین اذا دعوی للہ ورسولی لیحکم بینہم ان یقولوا سمینا وعطانا و اولئکہم الفائزون ہر طرح کی تعریف و توصیف بزرگی بڑائی کبریائی حمد و تنہ اللہ رب العالمین کیلئے لائق اور دیبا ہے اس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا بے شک وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رادق ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظيم بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر شاہ فی محشر امام الانبیاء سید المرسلین تاجدار ابتحا محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کیا اور یقینا ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنائی اللہم صلی علی محمد و لعالی محمد کما صلیتا علی ابراہیمه و لعالی ابراہیمہ انکا حمد مدید اللہ مبارک علی محمد و لعالی محمد کما مبارکتا علی ابراہیمہ و لعالی ابراہیمہ انکا حمد مدید محترم حاضرین بزرگوں دوستوں ابھی میں نے آپ کے سامنے خدبہ مطنونہ کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی ہے وہ آیت ہے سورہ نور کی اس آیت کی روشنی میں میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے چند باتیں اتباع رسول ہی کیوں کے موضوع پر رکھنا چاہتا ہوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے نوازا سب سے بڑی دولت اسلام ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینہ راضی ہوں اسلام سے دین اسلام سے جس دین سے اللہ رب العالمین راضی ہے اس دین کی اتباہ کرنے والے اس دین پر چلنے والے الحمدللہ ہم و رعب ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ عالمران میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا انت دینہ انداللہ الاسلام اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام اور اسی دین کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ عالمران کے آئے 95 میں کہا اگر اس دین کے علاوہ کوئی اور دین قیامت کے دن لے کر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اسلام دے کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لئے اللہ رب العالمین انبیاء کا سلسلہ شروع کیا رسولوں کا سلسلہ شروع کیا ہر قوم میں جب سے دنیا بنی ہے اصطف سے لے کر ابھی تک اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے پیغمبر بھیجے رسول بھیجے انبیاء بھیجے رسولوں کا کام کیا تھا رسولوں کا کام یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی معرفت کروانا اللہ رب العالمین کی عبادت کس طور طریقے سے کرنی ہے یہ بتانے کے لئے انبیاء اور رسول آتے اسی سلسلہ کی سب سے آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں ان کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد ان کی اطاعت کو لازمی قرار دیا اطاعت رسول موضوع ہے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں عبادت کس طریقے سے کرنا ہے یہ بتانے کے لئے پیار رسول موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ فرمایا پیار رسول موضوع صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ فرمایا کہ تم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کیسے کرنی اس رسول سے جان لو جتنے بھی انبیاء ہے اللہ رب العالمین تمام انبیاء کے بارے میں کہتا ہے ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے ان سب کی اطاعت کرنی ہے اللہ کے حق سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اگر تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے رسولوں کی اطاعت کرو ابھی آخری نبی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب انہیں کی اطاعت تم پر لازمی ہے کوئی شخص اعلان کرے کہ میں اللہ سے تم محبت کرتا ہوں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو اس کا دعویٰ اس کا یہ اعلان جھوٹا ہو جائے گا اگر وہ پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع نہیں کرتا پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع عین اللہ کی اطاعت ہے رسول کی اطاعت عین اطاعت ہے اللہ رب العالمین نے سور انسان کی آیت نمبر اسے میں کہا جس نے اس رسول کی اطاعت کر دی اللہ کی اطاعت ہو گئی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی رسول کی اطاعت کیوں رسول کی اطاعت کیوں ہم پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کیوں ایمان لے کر آئیں ہم پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں کریں کیونکہ آپ کی اطاعت آپ کی اطاعت عین ایمان ہے پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے لَا يُمِيُّ اَحْدْكُمْ تم میں سے کوئی مسلمان مومن نہیں ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہے حَتَّى كُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَّا سَجْمَعِينَ جب تک کہ وہ مجھے اپنے والد اپنی اولاد اور تمام جوز ذرہ محبت نکھنے والا پر سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حَبَّن لِلتا اور جو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی محبت کوئی بغیر پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر نہیں فاصلتا کیوں؟ اعلان کیا اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کہہ دو اے نبی اللہوں سے کہ اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو تو میری اتباہ کرو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ یغفر لکم دنوبکم تمہارے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرو اللہ تم سے محبت کرے گا بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگتا ہے اگر ہم پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کریں ان کی اتعاد کریں کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ہم نے کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندے ہیں اور رسول ہیں یہ قرار ہم نے کیا اتباہ اس لیے لازمی آپ کے طریقے کو اختیار کرنا لازمی پھر اللہ رب العالم نے سورہ احضاب کیا نمبر اکس میں کہا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا تمہارے لیے پیارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہترین نمونا پیارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقی قدم پر چلنا اس رسول کی اتباہ کرلو اس رسول کی بات مان لو اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا ہمارے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے صحابہ اکرام صرف اپنے نبی کی اتباہ کرتے تھے اپنے نبی کی اتعاد کرتے تھے جیسا وہ کرتے ویسے ہی کرتے کیا کہا اللہ رب العالمین نے وہ مومنین جن کو صحابہ اکرام ہم کہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ نور میں کہا بے شک مومن تو وہ ہے جب ان کو بلائے جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ لیا حکم بینہم تاکہ اللہ اس کے رسول تمہارے تمام معاملات میں حاکم بن جائے تو فیصلہ کر دیں اَن يَقُولُوا تو وہ کہتے ہیں سَمَيْنَا وَعْتَان کہ ہم نے سنا قرآن کی آیت آگئی پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگئی سَمَيْنَا وَعْتَانَا ہم نے سن لیا اور ہم اب مان گئے سرِ تسلیم خم ہے اُلَائِقَ هُمُ الْفَائِدُونَ یہی لوگ کامیاب ہونے والے پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہی نجات ہے اللہ اس کے رسول کے بتاہ ہوئے طریقے پر چلنا ہی نجات کا ذریعہ ہے اگر ہم پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانیں یا رسول کی مخالفت کریں تو اللہ رب العالمین ہم کو فتنے میں ڈال دے گا یا ہم کو اللہ تعالیٰ درگنا عذاب میں ڈال دے گا آج کے جو حالات ہیں وہ فتنے سے بھرے ہوئے ہر چہار جانب فتنے ہی فتنے ہیں لیکن فتنے میں ہم مبتلا کیوں ہیں کیونکہ پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آئیڈیل اور نمونہ نہیں مانا ہم سب کی بات مان لیتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے کلینک میں جو بیٹھا ہے وہ ڈاکٹر ہے اس کی دگری اصلی ہے نکلی ہم نہیں جانتے ہیں اس کی بات مان لیتے ہیں کہتا ہے یہ مت کھانا یہ مت کھانا اس کی بات مان لیتے ہیں ہم سیاستاروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں ہم بہکانے والوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں لیکن ہم نہیں مانتے ہیں تو اپنے رسول کی بار نہیں مانتے ہیں ابھی آپ کہو کہ ہم تو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہے ہر عمل نہیں ہے نماز کا ہر عمل ہو سکتا ہے صرف نماز میں رسول کی اتباع نہیں کرنی ہے تمام عبادات میں عبادات ہماری پوری سندگی مناظرے ہوتے ہیں نماز کے چند مسائل پر ڈیبیٹ ہوتے ہیں باعث و مباعثہ ہوتا ہے نماز کے فروئی مسائل پر لیکن جو کلی اتباع ہے اس کو چھوڑے ہوئے ہیں ہم مسلمان فَلْيَا حَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةَ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ سورة نور کی آیت نمبر 63 اللہ رب العالم نے فَلْيَا حَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ جو ہمارے رسول کے معاملات میں مخالفت کرتے ہیں جو ہمارے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کسی سے ڈرنا چاہیے انتُصِيبُهُمْ فِتْنَةَ کہ ان کو فتنہ آ پگڑے گا وہ فتنہ میں پڑ جائیں گے اور يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جا ان کو ڈرنا بذب دیا جائے امت کا جو حال ہے آج کسی سے چھپا ہوا نہیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے علاج یہ ہے کہ اتباعِ رسول اطاعتِ رسول صرف نماز میں نہیں صرف روزے میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے میں ہر گوشنے میں ہر لمحے اگر ہم یہ خیال کر لیں کہ ہمارے حصول کس چیز کو کرتے تھے اور کسی چیز تو روکنے سے کامیاب ہو جائیں گے اللہ رب العالمین اپنی عزت و جلالت کی قسم کھاتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا وَرَبِّكَا قسم ہے اے نبی تیرے رب کی یعنی اللہ رب العالمین اپنی قسم کھا رہا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم لَا يُؤْمِنُونَ تم میں صرف کوئی مومن نہیں کیوں نہیں مومن ہے تمہارے درمیان اگر اختلاف ہے تم نہیں جانتے ہو صحیح کیا غلط کیا ہے ہر انسان ہر مسلمان سوچتا ہے کہ میرے فالور بڑھ جائے میرا ہی طریقہ صحیح ہے تمہارے آپس میں اختلاف میں اگر تم پیانا حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بناو فیصل نہ بناو ان کو فیصلہ کرنے والا نہ بناو یا وہ فیصلہ کر دیں اور فیصلہ ہونے کے بعد اگر تم نے اپنے دل میں کجیب آئی کہ یہ حدیث تو میری سمجھ میں نہیں آنی یہ حدیث تو ہمارے مسلک سے تکراتی ہے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے حدیث کی بار نہیں ہے یہ قرآن کی بات ہے تم مومن نہیں ہو اللہ رب العالمین اپنی عزت کی قسم کھا دے کہتا ہے کہ لا یؤمنو تم میں سے کوئی مومن نہیں یہاں تک کہ تم میرے پیارے رسول کو تم اس رسول کو اپنے جھگڑوں میں حاکم نہ ماندو فیصل نہ ماندو تمہارے کتنے بھی اختلافات ہو کسی بھی مسئلے میں ہو حدیث رسول مل جائے صحیح حدیث مل جائے سر تصریف کم کر لو اگر نہیں گیا تو تم مومن نہیں بنانا فرقے بنانا مسلک بنانا جماعتے بنانا گرو گرو کھیلنا ٹولیا ٹولیا مومن نہیں نہیں ہو جو اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں اس کو آپ کو دل سے تسلیم کرنا ہے ایسا نہیں کہ دل میں آپ برا مانیں اس امت کا ایک اعزاد یہ ہے کہ اگر جب تک برائی وہ کرتا نہیں فرشتے لکھتے نہیں ہیں دل میں اگر ہم کسی برائی کے بارے میں خیال کرتے ہیں وہ کرتے نہیں تو فرشتے لکھتے نہیں ہیں لیکن یہاں پر اتباع رسول کا معاملہ ہے رسول اللہ کی قدر و منزلت ہم نے جانی ہے کیوں 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 ہم خاندانی مسلمان ہم کو براست میں مل گئی اسلام مل گیا جو لوگ اب مسلمان ہوتے ہیں دنیا دیکھنے کے بعد مسلمان ہوتے ہیں وہ جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا تو وہ رونے لگتے ہیں اور یہاں رات و دن رٹائے جاتا ہے کلمہ لیکن آنسو چھوڑیے ایکسپریشن نہیں بدلتا ہے چہرے کے ہمارے اللہ کی جس کو معرفت ہو رسول اللہ کی معرفت ہو کسی اور کا طریقہ پکڑے گا کسی اور کو اپنا بذرق بنائے گا کسی اور کو اپنا ولی بنائے گا امام شافیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں اڑ جائے کوئی پانی پہ ایسا ہی چل دے وہ ولی نہیں ہے ولی تو وہ ہے جو پیادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تچیز تباہ ہے وہ ہے اللہ کا ولی اس کے لئے سے پڑھنے کی کوشش کرو یہ ہوا میں اڑنا پانی پہ چلنا یہ ولیوں کی نشانی نہیں یہ کرامات دکھانا ولی تو وہ ہوتا ہے اللہ کا جو پیادر حسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاہ کرتا ہے جو پیادر حسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تریسے کے اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین نے ہم کو آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ ہم جیسے چاہیں دین پر عمل کریں جیسے چاہیں شریعت کو سمجھیں جیسے چاہیں اپنے من کے مطابق ہم قرآن کی آیتوں کی تعاویل کر دیں حدیث کو موضوع و منغرق قرار دے دیں اللہ رب العالمین آزاد نہیں چھوڑا ہے بلکہ اللہ رب العالمین لگام لگائی کہ یہ رسول پیمانہ ہیں یہ کہہ دے جو وہ لے لے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُو کسی بھی دنیا کے عالم، مفسر، محدث، وَلِيَ اللَّهِ کوئی بھی انسان ہو کتنا ہی پہنچا بڑا اولا امام ہو اس کی زبان کے بارے میں اللہ رب العالمین زمارن نہیں ہے اور یہ نہیں کہا جو کچھ دے لے لو جو بتا رہے سب تھی نہیں ہے یہ نہیں پیارے سب صلی اللہ علیہ وسلم باہد وہ شکتیت ہیں پوری دنیا میں جن پر اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا يَنْ تِقُونِ الْحَوَا یہ ہوا سے بات نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ ان کے اوپر وحی ہوتی ہے اس سے بات کرتے ہیں دو ہی استعبا کرتے ہیں لوگ دو چیزوں کی استعبا کرتے ہیں ایک وحی یا ایک ہوا وحی جو قرآن و سنت ہے جو قرآن و حدیث ہے جو نازل ہوا اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی ہے اور ایک ایک ہوا ہماری جو ہم کو جو اچھا لگے گا ہماری سمجھ میں جو آئے گا اس کی ہم بات مانیں گے یہ ہوا ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے اللہ رب العالمین نے فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُ لَكْ فَعَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِيُنَا أَهْوَا یہ سورة قصص کے آیت نمبر 50 ہے اللہ رب العالمین نے فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُ لَكْ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں آپ کی باتوں کا جواب نہیں دیتے ہیں آپ پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں آپ کی بات نہیں مانتے ہیں فَعَلَمْ تُجَانْ لِجِيَا اَنَّمَا يَتَّبِيُنُا أَهْوَا یہ اپنی ہوا کی پیر بھی کرتے ہیں انسان یا پھر وحی کی اتبا کرے گا یا ہوا کی ہم اور آپ چیک کرنے ہیں کہ ہم کس کی بات مان رہے ہیں وحی کی یا ہوا مجھے اچھا لگتا ہے میں ساتھ بجو اٹھوں گا مجھے اچھا لگتا ہے میں شادی میں ڈولتا سے بجو ہوں گا میرے یہاں تو دو سو لوگ کی براتیں جاتی ہیں میرے یہاں تو اتنا جہیز چلتا ہے شادی سے پھر اتنا کچھ ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ وہی ہے قرآن کی آیت کوئی نازل ہوئی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہج باندھا تھا لیا تھا دیا تھا صحابہ نے برات لے گئے دو ہتو تین سو پانسو لوگ لے کے گئے کیا ہے یہ وہی نہیں ہے یہ ہوا ہے یہ ہماری اتباع ہے ہم اپنے نفس کی اتباع کرتا اور اپنے آپ کو پوچھ کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالم نے کہا اس کے تورے میں کہہ نبی کیا اس کو دیکھا آپ نے افرا آیتہ منتخضہو الہو آوا اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس کو جو ہوا کی پیری بھی کرتا ہے پوچھنا کیا ہے مجھے جو پسند ہے میں جو چاہتا ہوں وہ ہوگا مجھے جو اچھا لگے گا میں وہ کروں گا مجھے یہ طریقہ فتند ہے آپ کا اور میرا اور ان کا ان کا طریقہ نہیں چلے گا طریقہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا وہ آخری نبی آخر رسول ہے وہ بتانے آیا ہے کہ اس طریقے سے عبادت کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے کون بتائے گا پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ہماری پوری زندگی مقصد تو عبادت ہے اور عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی تب قبول ہوگی صحیح بخاری کی روایت میں پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا من عمل 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 نقرہ کا سیوہ احتمال کیا ہے آپ پر من عمل 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 لئیسا علیہ امرنا فہوا ردن صحیح بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا کوئی ایک عمل چھوٹے تو چھوٹا بڑے سے بڑا کوئی ایک عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہ ہوا قرآن میں نہیں حدیث میں نہیں شریعت میں نہیں اور آپ نے ایجاد کر رکھا اس عمل پر کر رہے ہیں فہوا ردن اس تک کوئی عجل نہیں ملنے والا وہ لوٹا دیا جائے گا تمہاری نمازیں اگر کسی اور کے مسلک پر کسی اور کی طریقے پر آئیں تمہارا روزہ تمہارا اخلاق تمہاری زندگی کا ہر کوشہ کسی اور کے طریقے پر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے تم ہڑ گئے ہو موپے مار دیا جائے گا تمہارا عمل پوری زندگی کے عمل برباد ہو جائے سورے قہب میں جو ہر جمعے کو اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے اور اس کی آخری آیات میں کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمل کرنے کے بعد بھی گھاٹے میں کون ہے نمازیں پڑھی روزیں رکھیں صدقہ کیا زکاة دی حج کیا اخلاق وڑے اچھے رکھیں جن کی دنیا کے زندگی نے ان کو گمراہ کر دیا سورے قاشہ میں کہا تصلہ نارن حامیہ عمل کر کے عاملت ناصبہ گھٹے پڑ جانے والے یہاں نشانات پڑ گئے ہیں زندگی کر کر کے اتنا باٹھتے ہیں کہ پوری دنیا مشہور ہے لیکن طریقہ محمد کو نہیں استعمال کیا طریقہ محمد پہ نہیں چلے موپے مار دی جائیں گے رد فہوہ رد تمام عمال کو مار دیں گے کوئی اجن نہیں ملنے والا کوئی ثواب نہیں ملنے والا شادی بیا جتنے بھی عمال ہم دنیا میں کرتے ہیں سب طریقہ محمد پہ ہونے چاہیے وہی اتباہ رسول ہے اسی میں نجات ہے اسی میں کامیابی ہے ہم کو اور آپ کو اس چیز کا درس دینا پڑ رہا ہے اس چیز کو سننا پڑ رہا ہے کہ ہم کو رسول کی اتباہ کرنی ہے یہ درس دینا پڑ رہا ہے یہ خطبے دینا پڑ رہا ہے یہ منحج بتایا جا رہا ہے اس سے بڑے افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے نہ اللہ کی مارکہ پر نہ رسول اللہ کی مارکہ اور گلی میں کوچے میں بیٹے ہوئے مجاوروں کو لجانے کیسے کیسے کو امام اور بیشوہ بنا رکھتا ہے اپنا علم نہیں ہے جہارت میں جی رہے ہیں لوگ اس چیز کا درس دینا پڑے گا کہ نبی کی طرح کو کرنی ہے قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ رب العالم نے اپنی اتعاد کی بات کی فوراں رسول اللہ کی اتعاد کی بات کی میری اتعاد رسول کی اتعاد میری اتعاد رسول کی اتعاد اور پھر بھی تم رسول کو چھوڑ کے کسی اور کو تم اپنا پیشوہ اپنا رہبر اپنا رہنوہ بنائے ہوئے ہیں اس کا مطلب رسالت میں ہم شک کر رہے ہیں ہم آخری رسول کو رسول نان نہیں رہے ہیں ہمارا کلمہ دھو رہا ہے اور اللہ رب العالم میں اعلان کہ تم مومن ہی نہیں ہو کوئی مسئلہ ہو نماز کا ہو زکاة کا ہو شادی بیاہ کا ہو طلاق کا ہو حلالہ کا ہو کوئی ایک مسئلہ جس میں امت بیٹھی نہیں رہے ایک ساتھ قرآن و حدیث پر چیک کر لیجئے سب ایک بار بیٹھ جائیں لیکن صرف ہوا کی پیرنی کی وجہ سے امت میں ایک صلاح ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تم کو عذابِ علیم دیں گے فتنے میں ڈالیں گے تم کو کرونوں خرموں کی آبادی ہوتے ہیں ہمیں منتشیر اور بکھرے پتوں کی طرح نظر آوگے جو جہاں پائے گا مارے گا گرائے گا تم کو یہ کیا ہے یہ عذاب ہے یہ فتنہ ہے کیوں صرف رسول کی تعالی نہیں کیا رسول اللہ کی تعالیٰ اور میں اس نے رسول فقط تعالیٰ ہمارے پیارے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتباہ کرنے والے کون ہے سچے فتا ہے صحابہ کرام ہے جن کو مومنین کہا گئے حضرت عناس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں شراب پلا رہا تھا کس کو؟ تب شراب حرام نہیں ہوئی تھی حضرت عبو طلح انساری کو کسی منادی کرنے والے نے منادی کی کہ اللہ کے رسول نے آیت نازل ہو گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام کر دیا پیلار ہے سے پیرے سے کہتے ہیں پیالے میں شراب تھی اس اعلان کے بعد آپ احادیث کی کتابیں پڑھئے مدینہ کی ہر گلی میں صرف شراب تھی بحثی ہوئی بہتی ہوئی شراب تھی اس سے بہتری نمونہ آپ کو نہیں مل سکتا اس سے بہتری اتبا آپ کو نہیں مل سکتی یہ گلاس جس میں شرابیں ابھی تک حلال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانہ مبارک سے نکلا حرام ہو گئی اس کو اڑیل دیا مدینہ میں شراب آج خطبیں ہوتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں سنتوں کی پابندی کے لئے اعلان کے جاتا ہے یہ امت سو کے مر گئی ہے ایک ہوتا ہے مرنا جس کو اٹنا نہیں دوبارہ لیکن یہ سو رہی ہے اور مری ہوئی حالت سے کیا مقام مرتبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کی افتباہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے نہ جانے کس کس تو ہم نے پیشو اور امام بنا رکھا ہے اس سے گئی قدری کی آبات ہو سکتا ہے جو کچھ بھی کرے سنت کے مطابق کرے چاہے وہ نکاح ہو چاہے وہ ہمارا اخلاق ہو چاہے وہ کاروبار ہو کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں اللہ رب العلی فتنہ و مصیبت بھیجتا ہے تو کیا عالم ہوتے ہیں اس لئے اتباہ رسول کو ضروری ہے صحابہ اکرام کی مثالیں بہت بہت مثالیں اتباہ کی سمینہ و آتانہ یہ مومن کے کام کیا کہا ہمیں سمینہ و آتانہ کہ ہم نے سنا یہ قرآن کی عادت آگئی یہ حدیث ہے اب اس پر ہم عمل کریں گے دنیا ایک طرف ہو جائے پوری دنیا ایک طرف ہو آپ سنت کی پابندی کریں پھر بھی آپ پوری جماعت ہیں اکیلے آپ جماعت ہیں سنت کی پابندی کریں یہ فتنے اللہ تعالیٰ ہٹا لے گا اگر ہم اتاعت رسول پہ آ جائے متحد ہو جائیں گے لوگ اگر ہمیں تاعت رسول پہ آ جائے کیا ہمارے پیار رسول محسول حسن سے بڑی شخصیت کوئی دنیا پیدا ہوئی ہے امبیاء کی امامت کی ہیں رسولوں کے سردار ہیں انہوں کو چھوڑ کر کسی اور کی استباہ ہم سوچ بھی کیسے کر سکتے ہیں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کرنی بھی نہیں جائیں ہم مومن نہیں رہیں گے تو استباہ رسول بہت ضروری تمام فتنے اللہ تعالیٰ ہٹا سکتا ہے اللہ تعالیٰ حادات دلتے رہتا ہے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی شریعت سے چمٹے رہیں ہم رسول اللہ کی ہر بات فرمہ کرنے والے بنیں ایسا نہیں کہ جس میں ہمارا من راضی ہے اس میں ہم نے اطاعت کر لی اور جس میں سماج کا ڈر ہے معاشرے کا ڈر ہے اس میں ہم نے کیا کیا اعراض کیا اللہ تعالیٰ فتنے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے تو عذاب سے بچنا ہے تو اطاعت رسول ضروری ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ بھی اتباع ضروری ہے ہر فیڑ میں ہر علمہ قبلے کا رخ ہو چاہے قرآن مجید آپ پڑھئے حدیث پڑھئے قبلے کا رخ جب تبدیل ہوا تو اثر کی نماز ہو رہی تھے لوگوں نے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز مکمل ہو جائے تب قبلہ گھومتے ہیں فوراں گھوم گئے ہیں یہ رسول کی بات کی احمد ہوتی کوئی عام انسان بولے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے زمین و آثمان کا فرق ہے ہم نے و آپ نے کسی کو امام بنایا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر رسول بنایا ہے ان کی اتباع اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہے تو اطاعت رسول بہت ضروری ہے اطاعت رسول کیجئے ہر ایک سنت سے عمل کریں اور بالخصوص اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخلاق پہ دنیا فتح کر سکتے ہو تو یہ جو میڈیا نے پھیلایا ہے کہ مسلمانوں میں ایسا ہے ویسا ہے اس طریقے اسلام پھیلا ہے آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے اپنی زندگی میں آپ پڑھیں وہ ایسا کریں جن جزوں کا حکم دیا ہے ان کو لے اور جن سے منع کیا ہے ان سے رکھ جائیں کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل تھی وہ امت کے لئے نہیں ہیں لیکن باقی پوری زندگی میں اسواہ و نمونہ تلاشتی لیے اتباہ کیلئے اللہ تعالی حالات صلی اللہ کا صرف اتباہ رسول کے آخر میں اللہ رب العنزت ہوا ہے کہ اللہ رب العنزت ہم ساتھ کو قرآن سنت پر چلنے والا بنائیں آمین اللہ جو تھا کہیں یہ مسلمان پریشان حال ہوں اللہ ان کی پریشانے کو دور کر دیں آمین اللہ جو بیمار ہیں ان کو صفائے کاملہ عاجلہ دا فرما اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالی ان کی مقصد فرما آمین و آخر دبانند اللہ حرف العالمين